دین کے جو پہر بنیادی مسئلے ہیں یہ دین کی ہم آمار کرتے ہیں نماز، بوزہ، حج، قربانی، صدقہ، خیرات بغیرہ بغیرہ سچ بولنا، دیانت دار رہنا لوگوں کے ساتھ بھلا کرنا یہ ایک انسان کے ایک عام فرض کے طور پر ہے انسار احمان کا اصل میں حسار دین کی بنیاد پہ ہے اور دین کے یہ دو بہت بنیادی مسئلے ہیں ہم وقتاً فوقتاً ان مسئلوں کو خاص طور پرنی سے پہلے مسئلے کو ابھی تک ہمیں زیادہ موقع ملا دوسرے کو شاید اتنا ہم نے واضح ابھی تک نہیں کیا اپنے خطبوں میں، اپنے درسوں میں جو ہم یہاں پہ ایک عصے سے آپ کے لئے کرتے آ رہے ہیں پہلا مسئلہ بھائیوں، بہنوں اس کو کہتے ہیں ملت پر پختہ ہونا ملت کے اوپر پختہ ہونا اور دوسرا مسئلہ زمین پر اللہ کی جماعت ہونا دیکھو یہ دو مسئلے ہیں میں نے ارز کیا کہ یہ بہت سے دو آپ اعمال کرتے ہیں ان اعمال سے پہلے ہیں یہ دو مسئلے اور وہ سارے عمل کمال کے ہو جاتے ہیں جب یہ دو مسئلے آپ کو سمجھ بھی آ جائیں اور آپ کی زندگی کا حصہ بھی ہو جائیں یہ پہلا مسئلہ ملت پر پختہ ہونا ملت کے اوپر پختہ ہونا اس کو تحقیق الملہ کہتے ہیں یہ تحقیق ہمارا اردو والا نہیں یہ جو اسے کہتے ہیں تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا اس مینے میں نہیں یہ تحقیق کا مطلب ہوتا ہے بنیادی طور پر عربی میں تحقیق کا مطلب کسی چیز کو حقیقت بنانا یہ جو ریسرچ کے مینہ بھی بن گیا ہو اس وجہ سے کہ کسی چیز کی حقیقت کو جانچنا دیکھنا یہ معلوم کرنا کہ یہ حقیقت ہے بھی یا نہیں تو اس وجہ سے ریسرچ کے مینے میں بھی تحقیق کا لطنہ استعمال ہونا شروع ہو گیا لیکن اصل اس کا مینہ کیا ہے تحقیق عربی میں اردو میں یہ استعمال نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم نے کہا پختہ ہونا اس کو ہم نے اردو میں کہا ملت پر پختہ ہونا کیونکہ یہ لفظ عربی میں چلتا ہے تو سبت کے طور پر اس چیز کو جاننے میں حرج کی بات نہیں ہے تو تحقیق کا مطلب کسی چیز کو حقیقت بنانا کیا مطلب ایک ہوتی ہے نیری بات ایک ہوتی ہے نیری ایک بات ہے آپ نے چلتے پھرتے کر دی بول دی بولنے میں کیا جاتا ہے بولنے پہ کیا لگتا ہے لیکن وہ جب آپ اس کو اپنی زندگی کی حقیقت میں ڈھالتے ہیں تو بڑا زور لگتا ہے آپ کو پتہ جل جاتا ہے بے شمار مقامات کے اوپر آپ کی بس ہو جاتی ہے تو ایک ہے بول دینا ایک ہے صرف بات کہہ دینا ایک ہے اس کو حقیقت بنا دینا تو حقیقت بنا دینے عربی میں کیا کہتے ہیں تحقیق تو تحقیق البلہ توحید کی کو حقیقت بنانا توحید کو اپنی زندگی میں ایک حقیقت بنانا میری بات نہ رہنے دینا بلکہ اس کو ایک جاتی حقیقت ایک واقعہ ایک ایسی شیح جو آپ کی زندگی میں بولنے والی ہو وہ بنانا اس کو ہم کہتے ہیں توحید کو حقیقت بنانا یا ملت کو حقیقت بنانا یہ ملت ہے کیا ملت چیز کیا ہے بس یہ ایک ایسی پتے کی بات ہے ملت ایک ایسی پتے کی بات ہے دیکھو ساری نجات کی کنجی اس ایک بات میں ہے ملت ساری نجات کی کنجی کنجی یہ چابی حصے لگتی ہے جنت کے دروازے حصے دلتے ہیں اس کا نام ہے ملت ایک ایسی پتے کی بات ہے ایک ایسا زبردست سراف جو کوئی نہیں آپ کو دے سکتا تھا درود سلام لاکھوں کروڑوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہم کو یہ پتے کی بات یہ راز کی بات دے دی یہ سرار ہم کو دے دیا کہ دیکھو اللہ کے ہاں اگر تمہارا خیال ہے نا کہ میں نے عملوں پر دھیر رگا دینے ہیں اور عملوں کے بل پر میں نے اللہ کے ہاں کامیابی پا لینی ہے جنت لینے نہیں ہے تو نہیں یہ بات نہیں ہے عمل بڑے اچھے ہیں عمل بہت زبردست ہیں ان کے کہنے والوں نے کہا کہ جو جنت میں داخلہ ہے وہ تو ملت کی بنیاد پر ملے گا جنت میں داخل ہونا ملت کی بنیاد پر ہے ملت پر آنے کی بنیاد پر ہے اعمال جنت میں داخلے کے بعد یہ ہے کہ اس کے زیادہ عمل تھے زیادہ اچھے تھے یہ اس کو ذرا اچھا بنگلہ دو جنت میں اس کو ذرا آلہ چوبارہ دو اس کی کوٹھی اس کی بزیادہ اچھی ہو اس کے باغات اس کے مربے جی مربے جنت کے مربے باغات اس کے اس کے وہ جو ہے پوری ایک جاگیب اس کو اتنا زیادہ دے دو اس کا کم ہے اس کا کم ہے اس کا کم ہے تو یہ فرق کہاں سے آیا جنت کے اندر درجوں کا فرق ایک کسی کا بڑا اچھا درجہ کسی کا کم کسی کا کم یہ کہاں سے آیا کہتے ہیں یہ ہے احمال احمال تو جنت میں آپ کو درجہ دیتے ہیں جنت میں داخلہ کیا ہونا کہتے ہیں جنت میں داخلہ عملوں کی بنیاد پر نہیں ہے جنت میں داخلہ جو ہے عمل ہاں اس ملت کے مینے کو بھی البتہ عمل مضبوط کرتے ہیں یہ ایک اور بات ہے اس کو انشاءاللہ آپ کی دیور مقام پر واضح کریں گے کہ جو ملت جس جیس کا نام ہے وہ بھی آپ کی زندگی میں عملوں سے ہی تکمیل پاتا ہے عملوں سے ہی وہ وجود پاتا ہے عملوں سے ہی وہ پختہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس مسئلے کو ہم الگ سے واضح کریں گے لیکن یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونا ہے ملت کی بنیاد پر جنت میں جو الارٹمنٹیں ہونی ہیں جنت میں جو اچھے اچھے اچھا مقام ملنا ہے وہ ٹھیک ہے اس میں درجاتیں کیونکہ سارے جتنی آگے جنت میں خوش نصیب یہ سارے ہی وہ ہیں جو اللہ کو پسند ہوئے جو خلقت بھری ہوئی پورا حشر کا میدان براہ تم آجوے فلاں آجوے آجوے نکل آجوے اللہ کو یہ سارے پسند آجوے سبحانہ بھاں تصور کرو بھائی تصور کرو اللہ کو یہ اتنے قبول ہوئے تم ادھر آجوے نکل آجوے تم جنتی ہو تو یہ جنہیں جنت میں خوش نصیب داخل ہوئے یہ سارے کے سارے اللہ کو پسند آئے سارے کے سارے اللہ کے ہاں سرخلو ہیں سارے کے سارے اللہ کے ہاں پاس ہیں ہاں بھی تو لیکن یہ ہے کہ جنت کوئی ایک درجہ تو ہے نہیں اچھا تو بھی آپ تقسیم کرنی ہے جنت جنت کی جاگیریں جنت کے مربے باغار تو ہاں وہ پھر اعمال کی بنیاد پر تو بھائیو یہ جو ملت ہے یہ وہ شئے ہے جو جنت کے دروازے کھلوائے گی ملت وہ شئے ہے جس کی بنیاد پر آپ اصلا اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں ایسی زبردست بات کہ کہا کہ اعمال تو بہت ساری خلقت کرتی ہے اعمال بہت ساری خلقت کرتی ہے اللہ دیکھنے والا نہیں ان اعمال اعمال نہیں اچھا اعمال کرتی ہے اللہ کے لیے بھی کی ہیں اس نے اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کی ہیں قُلْ هَلْ نُبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِنَ اَعْمَالَ یہ آپ سورت کا پڑھتے ہیں یہ ویسر سورت کا فساری کی ساری جمعہ کے دن پڑھنا فضیلت کی بات ہے سواب کی بات ہے لیکن اس کی بعض روایات میں اس کی پہلی دس آیتوں کی خاص فضیلت آتی ہے اور اگر یہ تو ہو سکے کوشش کرنے بندر روز ہی پڑھے کہا کہ یہ جو دس آیتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا دجال بہت بڑا فتنہ ہے تاریخ انسانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کوئی نبی نہیں آیا جس نے اپنی امت کو مسیح دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا فَإِنَّهُ خَارِجُنْ فِيْكُمْ لَا مَحَانَةً تو اب میں بھی تم کو اس فتنے سے کرتا ہوں جتنے نبی آئے ہر نبی اس سے ڈرا کے گیا خبردار کر کے گیا آیا تو نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میری تو آخری امت ہے تم میں تو نکلنا ہے نکلنا ہے اس سے پہلے بھی ڈراتے رہے لیکن اللہ کا کرنا کہ پہلے کسی امت کے دور میں نہیں نکلا رہا رہا بچا رہا تو اب میری تو کیونکہ آخری امت اس کے بعد تو قیامت ہے تو تمہارے ماں بہن اس نے نکلنا ہی نکلنا ہے ایسی بری شہر ہے تو دجال کے فتنے سے اور دجال کا بھی حملہ کسی چیز پر ہوگا سب سے زیادہ درجہ یہ اچھی طرح دجال کا حملہ سب سے زیادہ عقیدے پر ہوگا دجال کا حملہ سب سے زیادہ دماغوں پر ہوگا دجال کا حملہ سب سے زیادہ انقول پر ہوگا یہ جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ دجال کو آمان اللہ آپ کے زیادہ چھوڑوائے گا نہیں دجال آپ کو مرتد کرے گا دجال آپ کو اصلاً آپ کے عقیدے کو آپ کے ذہن کو آپ کے نظریے کو آپ کے تصورات کو اس میں خدا اللہ سچا مالک رب معبود الہ لائق عبادت رسولوں کی ایسی ہے تو اس نے مقرن کی زمین پر اس چیز کو خرج دے گا آپ کے نہین سے تو عملوں کی تو پھر معاملہ میں سے جو ہے وہ گول ہو گیا تو ہم نے کہا کہ یہ دس آیتیں سورت کحف کی پہلی اور بعض نواہیات میں دس آیتیں سورت کحف کی آخری تو ان کو یہ دس آیتیں جو ہیں ان کی باقی پوری سورت کے مقابلے پر بھی ایک زیادہ خاص حیثیت ہے تو سورت کحف کا یہ جو بالکل آخری حصہ ہے اس میں اللہ دارہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِنَ اَعْمَالَ کیا ہم تم کو خبر کریں ایک تو یہ نا عمل کیے ہی نہیں سبحانہ دیکھو گھاٹا گھاٹا کسے کہتے ہیں ویسے یعنی ایک آدمی نے کاروبار کیا ہی دکان کھولی ہی نہیں اس کو کیا گھاٹا کیا سال ہے اس کو گھاٹا گئے کھولی نہیں گھرپٹ ہے اس نے تو بزنس کیا ہی نہیں اس نے تو وہ تو تھکا ہی نہیں وہ جا رہا ہے جنس خرید رہا ہے مارکیٹریں کھنگال رہا ہے ریٹ پتہ کر رہا ہے امیدیں لگائی ہوئی ہیں گھر والے بیٹھ رہے ہیں کہ کم آ کے لائے گا واپس آیا کہتا ہے جو اصل ذات تھا جو اصل شیئر تھی ایک تو ہے نا اوپر کمانا کھٹی کرنی ہے وہ کھٹی نہیں کہتا ہے جو اصل ذات میرا اپنا مال وہ بھی گیا وہ بھی لٹ گیا کچھ بھی نہیں رہا تو اس کو کہتے ہیں نا گھاٹا تو گھاٹا یہ نہیں ہے کہ آپ نے عمل کیے ہی نہ ہونے نہیں آپ تو فیل تو ظاہر ہے جب آپ نے عمل کرنی ہی نہیں آپ نے کوئی جو ہے وہ کوئی حرکت کرنی ہی نہیں کوئی محنت کرنی ہی نہیں تو فیل تو آپ ہیں لیکن یہ فیل ہونا اور ہے ایک فیل ہونا کیا ہے کہ آپ لگے ہوئے کام میں محنت میں مل کچھ نہیں رہا چلے ملے بھی کچھ نہ جو آپ کا اصل ذر تھا جس کو کیپیٹل کہتے ہیں اپنا وہ چلا گیا تو اس کو کہتے ہیں نا خسارہ تو خسارہ اچھی طرح جان لیں یہ یہ بہت اچھی طرح جان لیں یہ جو دوسری صورت ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِيْخُسْرِ قسم ہے زمانے کی انسان سرہ سر گھاٹے میں تو جو گھاٹا ہے خسارہ وہ بھی لفظ خسارہ بولا خسارہ کا کیا مطلب ہے کہ بھئی کوئی نہ کوئی مذہب ہے ضرور اس کا کوئی مذہب ہے کوئی دھرم ہے کوئی عمل ہے لگا ہوا ہے کسی شہ پہ لگا ہوا ہے لیکن پھر دوزخ میں جائے گا گھاٹا تو یہ بہت تو اس لفظ کو اچھی طرح جان لیجئے خسارہ گھاٹا گھاٹا کس کو کہتے ہیں جو گھت بیٹھا ہوا ہو اس کو گھاٹا نہیں کہتے جو مارکیٹ میں بیٹھا ہے محنت کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں گھاٹا تو صورت العاصر ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور یہ صورت قاف کی آیت ہے جو اس سے پہلے پڑھی قُلْ حَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِنَا عَمَالَ کیا ہاں کہو ان لوگوں کو کہو کیا ہم تمہیں بتائیں یہ جب کی سراغ ہم نے کہا سراغ دیا ہے اور یہ صرف رسالت کے ذریعے سے انسانوں کو ملائے خوش نصیب ہیں جو رسالتوں پر ایمان لے آئے اور ان کو اس حقیقت کا پتہ چل گیا جو قیامت کے روز سب لوگوں کے سامنے کھل جانی ہے سبحان اللہ تصور کرو ہم پر آج کھل گئے جو قیامت کو ہونا ہے نا قیامت کو جو پردہ ہٹنا ہے رسالت جس چیز کا نام ہے نا نبوت رسالت جس چیز کا نام ہے وہ یہ کہ آج پردہ ہٹا رہتے ہیں ہم تم سے آج پردہ ہٹانے کا فائدہ کیا ہے میں کچھ کر لوں گا میں کوئی راستہ اپنا ٹھیک کر لوں گا میں کوئی اپنا روح ٹھیک کر لوں گا میں کوئی تیاری کر لوں گا میں جو خدا کے کوئی تقاضے ہیں پاس ہونے کے لیے سفرو ہونے کے لیے کامیاب ہونے کے لیے میں جب موقع میں لیا جب وہ پردہ اٹنا ہے جس کا نام قیامت ہے ایک پردہ اٹنا کا نام ہے قیامت ٹھیک ہے بہت بڑا پردہ اٹنا ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا ایسا ایسا کچھ اللہ کی طرف سے سامنے آ جائے گا پردے ہٹیں گے گمان تک پہ بنا تصور تک یہ ہو جائے گا خدایا یہ کچھ ہونے ہاں جی یہ کچھ ہونے تو وہ جو پردہ ہے تو ایک پردہ ہٹنے کا نام ہے قیامت اور ایک پردہ ہٹنے کا نام ہے رسالت ٹھیک ہے تو یہ دو اللہ رب العزت کے دو فیصلے ہیں اللہ رب العزت نے معاملے کو بالکل نکھار دیا اللہ رب العزت نے بات کو سرے لگا دی یہ دو حصوں میں ٹھیک ہے ایک حصہ اس کا دنیا میں ہوا اور اس کا نام ہے رسالت اور یہ بقائدہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہماری بات چھوٹی سی کسی اور طرف کو چلے جائے گی لیکن مضمون کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کانن ناسو سورت بقرہ کی آیت ہے یہ سورت بقرہ کی آیت ہے اور اسی مضمون کی سورت آیت ہے پھر سورت یونس میں کانن ناسو امتن واحدہ یہ سورت یونس میں آتا ہے فختلف ہو پہلے ایک ہی قوم تھے ایک ہی ملت تھے ایک ہی دماغ تھے پھر ان میں اختلاف ہو گیا کسی کا رخ صرف ہو گیا کسی کا رخ صرف ہو گیا تو فَبْعَسَ اللَّهُ النَّبِيِّنَا مُبَشِّرِينَا مُمَنْ دِلِينَا تب یہ ہوا پہلے بلکہ اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہتے ہیں کہ آدم اور نوح کے درمیان آدم انسانیت کی ابتداء پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام آتے ہیں فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں سورت بقرہ کی تفسیر کے تحت کہ آدم اور نوح کے درمیان دس زمانے ہوئے عشرت و قرور دس زمانے ہوئے آدم اور نوح کے درمیان قُلُّهُمْ يَعْبُدُونَ اللَّهَ لَا يُشْرِقُونَ بِي اور یہ دس کے دس زمانے سب کے سب یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے یہ دس زمانے پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ نیک لوگ مرے بہت نیک لوگ تھے ان کی لوگوں نے ان کے بارے میں غلوب کیا ان کے بارے میں غلوب کیا ان کو بہت بڑا انچا کر دیا ان کو پھر خدائی کے مرتبے پر پہنچا دیا ان کی تصویریں بنا لی ان کے پھر مجسمیں بنا لیے بد بنا لیے اور بتوں کے آگے وہ اپنی منتیں ماننے لگے اور اپنی دعائیں کرنے لگے اور ان سے وہ مشکل کشاہی اور حاجز روائی کروانے لگے اور ان کو کرنی والا سمجھنے لگے تب دنیا میں شرک آیا تو یہ عبداللہ ابن عباسلی رہنو کی تصویر ہے تو اب ہم واپس آیت پہ آتے ہیں تو فرمایا کہ کائن اللہ سے امتن واحدتن ایک ہی امت تھے تو پھر یہ اختلاف میں مڑے فَبْعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمَنْ دِرِينَ تب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا جو ان لوگوں کو خبردار کرتے تھے اور اللہ کے ہاں پاس ہو جانے جو اللہ کی شرطوں کو پورا کر لے ان کو بہت عالی امید دلاتے تھے کمال کی زندگی تمہیں خدا کے ہاں ملنے والی ہے اور جو نہ مانے ان کو خود ڈراتے اور خبردار کرتے تھے اور نبیوں کے ذریعے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب و تاریخ تاکہ فیصلہ فرما دے دے کل اخصور سے دلو لی احق انزل معاہم الكتاب نبیوں کے ساتھ و تاریخ اس نے کتاب لی احقو ما بين الناس تاکہ فیصلہ فرما دے آجیب و انسانوں کے مابین انسانیت کے مابین فیصلہ کر دے یہ بہت ہے جسے رسول اللہ اوہ جی کسی کو کیا پتا ہے اللہ نے آخرت میں کس کو بخشنا ہے کس کو چھوڑنا ہے کس کو پکڑنا ہے کچھ پتہ نہیں اور ظالم اسی یہی اصول بتانے کے لیے کہ کون کیسا آدمی پکڑا جائے گا اللہ کے ہاں اور کیسا آدمی اللہ کے ہاں مزے کرے گا اللہ کے ہاں سرخرو ہوگا پاس ہوگا اوہ جی کچھ پتہ نہیں ظالم کیوں پتہ نہیں ہے یہ رسالتوں کی بے وقتی سے بڑھ کر کیا ہوگی وَأَنْزَلَ مَعْهُمُ الْكِتَابِ اللہ نے ان کے ساتھ ایک کتاب ہوتاری لِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ تاکہ انسانیت کے فیصلے وہ آج ہی کر دے فِي مَخْتَلَفُ فِي یہ تمام امور کے اندر جن میں ان کا اختلاف ہو جن میں انسانیت بودی اس کا رخ ضرور ہوگتا ہے اس کی عبادت کر لو ہوگتا ہے اس کو پوچھ لو ہوگتا ہے یوں پوچھا کر لو یوں عمل کر لو تو کہتا ہے یہی بتانے کے لیے نبوتیں آئیں اور نبوتیں اپنے ساتھ کتابیں لے کر آئیں کتابیں دراصل خدا کا فیصلہ تھا یہ فیصلہ برسر زمین آج ہو چکا ہے آنکھوں والوں نے آنکھیں کھونے ان کو سب پتا جل گیا ان کو ساری حقیقت ماضے ہو گئی وہ لگے اللہ کی وہ عبادت کرنے جو اللہ نے خود مقرر کی ہوئی ہے اور تو اللہ کے ہاں قبول ہونے والی ہے اس پر مہرے ٹھپے لنے ہوئے ہیں رسالتوں کے کہ ہاں یہ ہے وہ عبادت جو اللہ نے مقرر کی ہے جو اللہ کے ہاں چلتی ہے تو اس وجہ سے یہی چیز ہم نے کہا یہ ہے ملت کا مسئلہ ابھی ہم آملوں پر تو نہیں آئے ہم نے تو ملت کا مسئلہ بتایا ہے دیکھا نا یہ کیا ہے بہت بہت نیک عمل اور وہ جو ان کرنی والیوں کو پوچھتے تھے کہ جی یہ پتہ نہیں کیا ہستیاں ہیں وہ کہتے تھے اور اس کا بھی ذکر ہوا ہے قرآنہ میں جیل نے جا پہ جا مَا نَحْبُدْهُمْ إِلَّا لِيُقْرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ الظُّلْفَانِ ہم سارا کچھ ان کے آگے پاپڑ بیلتے ہیں ان ساری ہستیوں کو ہم خوش رازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے چڑھاوے ان کی منتیں یہ ساری کچھ کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے ہاں پاس ہو جائے يُقْرِبُونَا إِلَى اللَّهِ الظُّلْفَانِ اللہ کے ہاں ہمیں یہ قربت دلا دے یہ بڑے اللہ کے مقرب ہیں یہ اللہ کے ہاں ان کی سنی جاتی ہے تو اصل مقصد کیا ہوا اصل مقصد کیا ہوا اور یہ بازو خادلہ کیونکہ اللہ کا شکر ہے ہمیں کسی کافر سے کبھی شاید ہمیں سے کم ہی ہوگا کسی کو کسی کافر سے واسطہ پڑھا ہو الحمدللہ یہاں کہیں کہاں ہیں کوئی ہندو کوئی چیدہ چیدہ کوئی عیسائی شاید ہو تو بہت اصطراب بھی مذہب پہ دین پر پتو بات کرنے کی شاید موقع آپ کو نہیں ملا ہوگا اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ جو کافر ہوتے ہیں ہندو ہوتے ہیں یا عیسائی ہوتے ہیں یا بدھ ہوتے ہیں پتہ نہیں ہم نے تو ان کو دیکھا ہے ان کے ساتھ بات کی ہے امریکہ میں رہتے ہوئے بے شمار احسائیوں کے ساتھ تو بہت سارے ہندووں کے ساتھ تو ہم نے بات کی اچھا آپ کا کیا حال ہے ہندو دیویوں کو پوچھتا ہے ٹھیک ہے پوچھتا تو ہے ہندو تو ہے بتوں کو پوچھتا ہے ٹھیک ہے پوچھتا تو ہے لیکن ویسے اگلی بات کیا کرتا ہے وہ شاید ہمارے علمی نہ ہو ہم نے پوچھا کہتا ہے یہ کیا کرتا ہے کہتا ہے کہ یہ دا اصل دیکھو یہ اپنی طرف سے بہت کمال کی بات کرتے ہیں بس فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ نبی کا تھپا نہیں ہے اس بات اس وقت ہم نے کہتا ہے کہ اصل میں خدا جو ہے اپنا ظہور کرتا ہے خدا کو دیکھا تو نہیں ہے تو خدا کی قوت و قدرت ہمیں سورج میں نظر آتی ہے جان میں نظر آتی ہے یہ جتنی فائدے کی چیزیں ہیں یہ پھول ہیں یہ خوبصورتی ہے یہ حسن ہے پوری کائنات ہے تو دراصل ہم اسی کو سجدہ کرتے ہیں جب ان کو سجدہ کرتے ہیں ہم ان کو سجدہ کرتے ہیں اصل مقصد ہمارا خدا ہی ہے وہ سبحانہین وہ بات اس کو قرآن مجید نے کہا مَا نَحْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقْرِقِبُونَا إِلَى اللَّهِ ظُّرْفَا یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی قوجہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہم قبول ہوئے ہیں تو اصل میں تو ہمارا ہندو کا بھی یہ سن لو اچھی طرح یہ سن لو ہندو کا بھی اصل مقصود اللہ ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ عدل انصاف کے بات ہے اور ہم ہندو کے ساتھ بھی ظلم ہی کرتے ہیں ہمیں اجازت ہی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ہم ظلم کریں کوئی ایک بات کہتا ہی نہیں ہے ہم اس کے سر لگاتے پھر نہیں کہ ہندو تو یہ کہتا ہے نہیں جو ہندو جتنی بات کہتا ہے ہم اتنی بات کریں گے اس پر بھی ہم نہ جھوٹ پولیں گے نہ زیادتی کریں گے تو ہندو کیا کہتا ہے کہتا ہے میں جب ان کی پوچہ کرتا ہوں میرا اصل مقصد خدا ہے وہ ایک خدا اس کو وہ بھی مانتا ہے کہ اللہ رہے ہیں کہ اب تو ہندو کی واحد ذریعہ ہندو کا سننے کا وہ یہ ہے استغفراللہ یہ آج کندو مووییاں چل رہی ہیں اور وہ میرا نشاء کہ آپ میں سے کوئی بھی بچاؤ نظر کیے یہ فلائن کوچوں میں بسوں میں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں تو ہندووں کا اوہ اوپر والا سنے ہیں ہندو بہت بات سنے ہیں اوپر والا اوپر والے نے یہ کیا تو جو اوپر والا ہے وہ تو اس کو تو سب مانتے ہیں یہ چھترا جان لو ہندووں نے اس وجہ سے دو زخمے نہیں جانا کہ وہ اوپر والے کو ہندو مانتے ہیں اوپر والے کو سمجھ لو اس بات کو ملت کا مسئلہ اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گا ہندو مانتے ہیں کہ کوئی اوپر والا ہے اور وہ سب سے اوپر ہے اور وہ آسمان زمین کا مالک ہے اور وہ اصل آتما ہے آتما کہتے ہیں روح کو وہ جو جسم نہیں ہوتا وہ جو مادہ نہیں ہوتا یہ جو جسے مادیت کہتے ہیں مادی چیزوں سے اوپر تو کوئی آتما ہے تو کوئی ہستی ہے وہ سارے دھان کی مالک ہے اور یہ جتنی دیویاں یہ چھوٹی موٹی یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ اس کا قوم قبیلہ ہے ان کے ذریعے سے اصل میں ہم اسی کو پاکے ہیں تو اس وجہ سے یہ بے چمار لوگ جتنے لوگ ہیں سارے خدا ہی کو پوچھتے ہیں ایک مہنے میں یہ کسی اور کو بھی پوچھتے ہیں اس میں بھی اصل مقصود ان کا خدا ہی ہوتا ہے تو بھائیو یہ ہے اصل گھاٹا گھاٹا لگے ہوئے کام کرنے اتنے اتنے آپ نے جوگیوں کو کبھی دیکھا ہے جوگیوں کو یا خدایا آپ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے وہ اتنی مشکل عبادت ہم پر مقرر نہیں کی جو جوگی کرتے ہیں یا خدایا نہ کھر نہ کاروبار نہ رشتے نہ کچھ سوارا کچھ لگے ہوئے جنگلوں میں خدا کو ڈھونے خدا کو پانے یا اتنی محنت خدا کے لئے خدا کو پانے کے لئے خدا اس کو دیکھنے کھر آوازہ یا خدایا بھائیوں یہ ہے ملت کا مسئلہ تو اب ہم واپس آجاتے ہیں سورت کحف کی اس آیت پہ کیا کہو اے نبی کیا ہم تم کو بتائیں وہ لوگ تو عمل کر کر کے تو زخمے جائیں گے سبحان اللہ جو عمل اتنے کریں گے عملوں کا ہی گھٹا کھائیں گے عمل کیے تھے کہ خدا کیا عمل کیے تھے کہ زندگی کا کوئی مقصد پورا کر لیں عمل کرنے کے بعد خالی کے خالی خالی کیا دوزف میں جاؤ عمل کیے ہیں دوزف تو فرمایا کہ ہم تم کو بتائیں اللذین ضل صحیح فی الحیات دنیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنت ساری کوشش ساری عبادتیں سارے عمل ساری ریاضتیں سارے چلے جتنے انہوں نے کٹے تھے سارے کے سارے وہ بلکل گمراہ ہوگا والراست سے دوزف واللہ صحیح ہم في الحیات الدنیا وهم يحسبون انہم يحسنون صنعا ان کا اپنا خیال تھا کہ ایسے زبردس عمل جتو ہمارے بہت علا عمل بہت علا عمل جو بکر کتر ہے تو وهم يحسبون انہم يحسنون صنعا اولائکا الذین کفروا با آیات ربهم و لقائے یہ وہ لوگ ہے جن کا اصل کفر کیا تھا کفروا بی آیات ربهم و لقائے ایک تو آسمان سے جو آیتیں اترتی رہی ہیں ان کو بتانے کے لئے مجھ کو یہ عبادت چاہیے مجھ کو اس انداز کا ڈرنا چاہیے تم سے مجھ کو اس انداز کی محبت چاہیے تم سے جو اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے مجھ کو اس انداز کا سجدہ سبحان اللہ مجھ کو اس وقت کا سجدہ اب یہ سجدہ یہ ملت کی بات یہ کتنی سجدہ بھی اس سے بڑا عمل ہوگا سجدہ کرنا اللہ کو سجدہ کرنا یہ کیوں قبول نہیں کرے گا نہیں یہ عمر ابن عبسہ رضی اللہ ایک صحابی ہے لمبی حدیث ہے وہ نبی صلی اللہ کے پاس جاتے بڑے عرصے کے بعد اور مدینہ پہنچتے ہیں مکہ مل چکے تھے تو ربی صلی اللہ نے کہا کہ جب تو دیکھے نا اللہ نے مجھ کو طاقت دے دی تیرے بس کی بات نہیں تو کمزور ہے گھر میں رہے میرا پتا کرتا رہنا اور جب تجھے پتا جلے کہ اللہ نے مجھ کو طاقت دیکھ دی ہے تو پھر دیر نہ کرنا پھر میرے چلے گئے ہیں ماشاءاللہ وہاں پر تو ایک نبی صلی اللہ حکمان نبی اور حکمران سبحان اللہ تصبر کرے اس کے زمین کا نبو نبی ہو اور اللہ نے اس کو سوٹا طاقت کا استیار بھی دے خدا سے ڈرنے والا سوٹا اس سے بڑی رحمت دنیا پر کوئی نہیں ہے تو جب اس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ یہ مل گیا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں فورا میں نے اپنی پکڑی اپنی اور میں مدینے چلا گیا تو نبی صلی اللہ کے پاس گیا نبی صلی اللہ نے پہجان لیا ملتے پہجان لے تو وہی ہے جو مکہ میں ملا سا جی میں وہی ہوں تو اس دوران نبی صلی اللہ سے کہنے لگا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے مجھے اب آپ اسلام سکھائی تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ نے اس کو نماز سکھائی اور کہا کہ دیکھو نماز کھلا تائم پڑھتا رہے فرض تو فرضی ہے اس کے علاوہ جو نفر اگر تو اللہ یہاں بہت زیادہ درجے پانا چاہتا ہے تو نوافل پڑ لیکن دیکھنا لیکن ایک بات خیال لکھنا کیا جی خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ جس وقت سورج تلوی ہو رہا ہے سورج اس وقت نکل رہا ہے وہ جو تا آدھا اندر آدھا باہر ہے سورج پورا نکلا نہیں اس وقت تو نے سجدہ اللہ کو بھی نہیں کر ملت کا مسئلہ سجدہ یہ کہتا ہے مجھے میں بتاؤں گا کس اس وقت کا سجدہ مجھ کو قبول ہے میں بار بار لفظ ملت کے مسئلے کچھ ترہ نہیں سراب کیا ہے جنت کی کونجی کیا ہے ملت عمل کیا سجدہ تو ہے وہ سجدہ یہ نہیں ہے کہ وہ سجدہ صرف اللہ کے ہم قبول نہیں ہوگا وہ منع ہے اس پر گناہ ہونے والا ہے کہتا ہے کہ جس وقت سورج چڑھ رہا ہو تو پورا چڑھ رہا ہو اس وقت مجھے سجدہ نہیں جائے اللہ کو اس وقت کا سجدہ قبول نہیں اور اس کی وجہ بتائی سبحان اللہ اس کی نبی سہا نے وجہ بتائی منصوص کہتے ہیں جو علت منصوص ہوتی ہے اور وہ سب سے علت کا مطلب باز جگہ پر وہ اس کی وجہ بتائی کہ کیوں دیا ہے اس کو علت کہتے کیوں علت کہ اس حکم کی علت کیا ہے تو بعض علت منصوص ہوتی ہے نص کے اندر اللہ کے یا نبی کے اپنے فرمان کے اندر وہ بتائی گئی ہوتی تو فقہہ کہ بہت اہم ہے کہ اگر علت منصوص اور نبی نے بتا دیا ہمیں اندازے لگانے ہی نہیں پڑے ہمیں زور لگانا ہی نہیں پڑا نبی نے بتا دیا ایک تو بتا کہ حکم کیا ہے اور ایک یہ بتا دیا کہ میں نے یہ حکم دیا کیوں ہے تو کمال مہربانی ہوگی نا ہدایت ایسی بڑھ کر ایسی اللہ کی شیئر اس میں کسرت سے بڑھ کر اس میں حسن چاہیے اللہ اس میں کسرت سے زیادہ ہونے سے بڑھ کر اس میں کوئی رنگ ڈھنگ اللہ کو چاہیے تو عبادت میں رنگ ڈھنگ آتا ہے جب اللہ اس کی وجہ بھی بتائے کہ مجھے کیوں یہ بات پسند ہے میں نے کیوں اس بات سے روکا ہے کہ میں نے کیوں اس بات کا حکم دیا ہے تو یہ نبی صاحب علیہ اس کو بتا رہے ہیں کہ جب سورج آتا چڑھ رہا ہو سورج چڑھ چڑھ نے کے دوران تو نے اللہ کو سجدہ نہیں کرنا اور جب سورج پورا یہ مشرق سے چڑھتا ہے اہل بیچ میں آ کر جس کو ہم زوال کا ٹائن کہتے ہیں جب پوری طرح سر پہ آ جائے تو جب تھوڑا سا ڈھل نہ جائے مغرب کی طرف کو تھوڑا سا ڈھل نہ جائے وہ اس وقت بھی سجدہ نہیں کرنا اللہ کو سجدہ کیسی عبادت ہے کرنا کس کو ہے اب یہ صحابی ہے اس نے اچھا اور اس کے علاوہ فرمایا کہ جس وقت سورج غروب ہو رہا ہو چھپ رہا ہو تو جس وقت آدھا اندر آدھا باہر کا ہوتا ہے وہ کچھ منٹ کی بات ہوتی اس وقت بھی سجدہ نہیں کرنا اور فرما یہ اس لیے مشرقین اس وقت سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور مشرقین سے مختلف نظر آنا مشرقین سے مخالف راستہ چلنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اچھا بھی مشرق ہونا سجدہ کرنا سورج کو میں تو سورج کو سجدہ نہیں نہیں تو سبحان اللہ عبادت کیا ہوئی یعنی عبادت یہ نہیں کہ میں کر رہا ہوں یہ مجھے اچھی رکتی ہے کیسا زبردست عمل ہو تو یہ دے کہ یہ عمل اللہ نے مقرر کیا ہے اللہ نے مقرر کیسے مجھے پتہ جلے اللہ نے تو کبھی میرے ساتھ بات نہیں کی اور کبھی ہونے والا نہیں کہ اس جہان میں اس فانی جہان میں اس ناقص جہان میں اس نامکمل جہان میں اس وقتی جہان کامل جہان ایک جہان ہوگا وہ عبدی جہان ہوگا اللہ ہمیں کیسا بنائے گا اس کے اندر کہ ہاں اس میں اللہ کلام بھی فرمائے گا اس میں اللہ سامنے بھی آئے گا اور مومن جی پھر کر اپنے خالق کو دیکھیں گے اس سے باتیں کریں گے آمنے سامنے اس کے روبرو ہوں گے وہ تو ہوگا انعام وہ تو انعام ہوگا وہ کسی اور جہان میں ہوگا تو اس جہان میں تو اللہ نے کبھی بات نہیں کرنی تو ابھی تو آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ عبادت اللہ وہ قبول کرے گا تو اللہ نے مجھے کیسے پتا یہ ہی تو ہے نبیوں کا تانتہ بھندہ اور وہ ڈراتے خوش خبریاں دیتے رہے ساتھ کتابیں اتاریں فیصلے کیے واضح کیا کونسی عبادت کس ڈھنگ کی عبادت کس رخ کی عبادت کس وقت کی عبادت اس لمحے سجدہ تا یہ اس لمحے مجھ کو سجدہ نہیں اچھا دیکھو عبادتوں میں عبادتوں میں اور یہ صرف نماز کی بات نہیں صرف نماز کی عبادت نہیں روزوں کے معاملے میں کہا کہ عید کے روز روزہ کتنی زبر جس عبادت ہے کتنی زبر جس عبادت کر دے رو عید عید کا دن ہے کہتا ہے آج روزہ نہیں رکھنا سبحان اللہ روزہ عبادت عزیز عزیز بھوک پیاس نہیں کہتا ہے آج میں چاہتا ہوں کھانا عبادت روزہ رکھنے کے کوئی ایسا دن ہے جس پیان ایسا دن ہے کہ روزے کے مقابلے پر کھانا عبادت ہے روزہ گناہ ہے آپ کو یقین آئے گا روزہ کتنا روزے فرض ہے سواب ہے نیکی ہے بلکل ہے لیکن ایسی بھی حالت ہو سکتی ہے کوئی ایسا بھی وقت ہو سکتا ہے کہ روزہ گناہ ملت کا مسئلہ میں کہوں گا کب روزہ رکھنا ہے تو نے اپنے پاس سے مجھ پر کی دیں نہیں ٹھوس نہیں میں تو دے کے رہوں گا میں نہیں قبول کرنے والا میں ہوں خدا میں لیتا بھی اپنی مرضی سے ہوں میں مانتا بھی اپنی مرضی سے میں قبول بھی اپنی مرضی سے کرتا ہوں تم پر مہربانی میں نے یہ کر دی کہ رسول بھیج کر میں نے تم کو بتا دیا تو اس وجہ سے اصل کی کیا چیز ہے اتباع اصل کیا چیز ہے ملت اصل کیا چیز ہے خدا کی مقرر کی ہو چیز ہے عبادت کوئی شہی نہیں عبادت وہ جس خدا عبادت مانے یہ ہے ملت کا مسئلہ میں نے یہ کہا جنت کی روزہ گناہ ہے کسی دن عید کے دن نبی صلی اللہ نے منع فرمایا اور یہ تو بلکل ممانے ہے عید کے روز یہ ایک دعید الفطر ہوتی ہے اور ایک دعید اللفحہ ہوتی ہے اور اس کے بعد کے ایام تشریف لا تصوم مہاد الیا یہ دنوں کے روزے نہیں رکھنے فَإِنَّهَ اَيَّا مُعَقْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ یہ کھانے کے دن ہے پینے کے دن ہے اور خامت بی بی کا جو اس تعلق ہوتا ہے اس کے دن اس دن کو روزہ نہیں چاہیے تو نماز ہے روزہ ہے بغیرہ بغیرہ اخترار کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں تو اس وجہ سے نہ نماز بزاتے خود کوئی چیز ہے سبحان اللہ یہ بڑی اس وقت جب اللہ کو پسند جب وہ اللہ کے ہام بلکو اللہ کے قائدوں میں اللہ کے قوانین میں اللہ کے کاغذات میں وہ فکر ہونے والا ہو اس کا نام ہے روزہ اور اس مسئلے کا نام ہے مل نماز ایسی زمان کچھ نہیں کچھ نہیں نماز وہ جو میرے کاغذوں میں نماز یہ صدقہ خیرات بے شمار چیزیں جو ہیں تو یہ کہا کہ کیا ہم تم دا کے مقرر کیوے راستے پر ہی نہیں زبلت آئیہم فی الحب وهم يحسبون انہم يحسنون صبح وشان و اپنے عبادت پر فریفت ہوتے کیا زبلت عمل کر رہا اولائکہ الذین کفر بی آیات ربیہم بلی قائم ان کا اصل گناہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے تھے اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ تو ان کے سارے عمال اکارت عمال ہیں عمال تو ہیں عمال بڑے تھے پر وزن نہیں پھائے عمال بڑے تھے سب اللہ نے بکھیر دیئے ختم کر دیئے تباہ کر دیئے قیامت کے دن ان کا ہم کوئی وزن لگائیں گے نہیں وہ جن ترازو ہے ترازو میں رکھے تک نہیں جائیں گے وہ عمل اس قابل ہے نہیں کہ وہ جو قیامت کو ترازو لگنا ہے اس قابل ہے ہی نہیں کہ یہ قیامت کا ترازو وہ جو عاطل کا ترازو ہے اللہ تعالیٰ اس لمحے ہمیں وہ عمل لے رہے کوئی شئے جو اللہ کہاں قبول ہونے کوئی شئے جو خدا کہہ دے کہ حامد کو پسند ہے بھائیو عمل وہ جو خدا کو پسند اصل نظر کیا ہے میرے رب کو کیا شئے پسند آتی میرے رب کے ہاں کیا چیز قبول ہوتی عمل پر اترانا عمل کو کچھ چیز سمجھ نہ محنت کو کچھ چیز اگر یہ ہوتا تو جو ہم سے زیادہ اوپر جنت میں جاتے یہ جو عیسائی رائب ہوتے ہیں پوری پوری زندگی انہوں نے چھوڑ دیا ہوتا ہے سارا کچھ بیابانوں میں جا کر عبابتے کرنے والے وہ پتن اتنی وہ محنت ہم سے زیادہ ہوتے لیکن فلا نقیم لهم یوم القیام کے وزن ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَہَنَّمُ بِمَا كَفَرُ یہ اس لیے ان کا جزا جو ہے جزا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَہَنَّمْ عمل کیے عمل محنتیں عبادتیں اس کا بدلہ دوزخ یا سبحان اللہ پھر تمہیں عمل نہیں کرتا ہاں تو یہ کس نے کہا تھا کس نے کہا تھا وہ عمل کرنے لگ جائے جو میرے ہاں قبول نہیں ہوتے ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَہَنَّمْ جَزَائِنْ کا بدلہ جزائن کی دوزخ ہے یہ اس لیے وَتَّخَدُ آیَاتِ وَرُسُلِ حُزْوَا انہوں نے میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کو انہوں نے مذاق سمجھا تھا ٹھٹھا سمجھا تھا رسالت کا وزن لگانا رسالت سے بڑی کوئی شہین ہی جو اس جمیم کے اوپر پائیں گے خدا اللہ رب العزت وہ تو عرش کے اوپر ہیں وہ تو آسمانوں کے اوپر ہیں زمین پر کوئی شہ آئی ہے تو اس کا نام ہے اللہ کے کلمہ زمین پر آئی ہے تو اللہ کے بولے ہوئے کلمہ یہ جو قرآن ہے نا یہ انشاءاللہ رمضان آرہا ہے پوری جماعت صفحے بنائے گی پورا ایک مہینہ لائنے بنا کے وہ ہر بندہ اللہ کا کلام سنڈا ہے زمین پر اس سے بڑی کوئی رحمت نہیں اور یہ انشاءاللہ یہ جو ہم عجمی لوگ ہیں عرب تو نہیں ہیں عربوں کو قرآن سنایا جائے کیونکہ ان کی زبان ہے جتنا قرآن سنایا جائے سارا ان کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے ہم ظاہر ہے ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہمیں سمجھ تو نہیں آتا ہے اس کے باوجود ہم بھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں بھی یہی ہماری طاقت تھی یہی ہمارا بس تھا سمجھ تو نہیں آتی لیکن پھر بھی لائنیں لگا کر صفحے بنا کر ہم یہ پورا مہنہ قرآن سنیں گے انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہم عجمیوں کو اللہ تعالی خاص کرو کہ سمجھ بھی نہیں آ رہے گی پھر بھی میرا کلام سننے کے لئے کڑے ہوئے ہیں لیکن بھائیو یہ سمجھ لو کہ زمین پر اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں ہے زمین پر اس سے بڑی کوئی رحمت نہیں ہوئی جو اصل سراغ ہے ہم نے کہا اب سمجھا گی عبادت کوئی شیل عبادت کوئی شیل آمان کوئی شیل اصل چیز کیا ہے خدا کو پسند آنے والی شیل خدا کو پسند آنے والی شیل کیسے پتا چلے گا خدا مجھ سے بات نہیں کرے گا کیسے پتا چلے گا خدا رسول بھیجے گا تو رسول کے ذریعے سے عبادت کی جو تعلیم بھی ہے رسول کے ذریعے سے جو رمضے سکھائی گئے ہیں رسول کے ذریعے سے جو عدب سکھائے گئے ہیں رسول کے ذریعے سے جو ٹھنگ سکھائے گئے ہیں خدا کی پسند کی زندگی گزارنے کا اس چیز کو دیکھنا سمجھنا جو شیل رسول کے ذریعے سے ملی ہو دنیا کی سب سے بڑی سب سے عظیم شیل اس کو ماننا تو یہ ہے بھائیو ملت کا مسئلہ لیکن انشاءاللہ اس کو ہم ابھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو مزید کھولیں گے کہ دراصل جو ملت کا جو ہے نا ملت کی تحقیق ملت پر اختہ ہونے کا میں نہ کب آپ کو معلوم سمجھ کب آئے گی وہ اس وقت آئے گی جب ملت کے مخالم جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ ان کے ساتھ لفظ کیا آتا ہے ان کے ساتھ کفر کریں ان کو ان کے ساتھ میرا بہر ہو جائے اللہ کے مقابلے پر جتنے معبود ہیں ملت کے یہ ملت میں نے کہا ایک مسئلہ ہے آگے ملت کے تہل تین بنیادی مسئلے وہ آپ کو میں نے دو تین خط پہ کم از کم بھی اس پر دے رکھے ہوئے ہیں دوبارہ بھی انشاءاللہ یہ تو مسئلے بنیادی ہیں بار بار بتائیں گے آپ کو بلکل ہم اس سے بوڑنی ہوں گے کیونکہ اس میں ہماری زندگی ہے تو تین مسئلے آگے اللہ کا رب ہونا اسلام کا میرا دین ہونا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا میرے لئے تو کہ یہ مسئلہ جو ہے کیا ہے اللہ کا رب ہونا اللہ کا رب ہونا یہ اس کا صحیح اصل قسوٹی کیا ہے پتا جلے کہ واقعاً ملت اس بندے کی سے کہتا ہے اللہ کے سوا جتنے پوجے جاتے ان کے ساتھ تیرا بیر ہوگیا تیری دشمنی تیری جنگ کو چین ترپ اٹھتا ہے خدا کے ساتھ شرک ہوتا دیکھیں خدا کے ساتھ اللہ کو چھوڑ کر کوئی پوچھنے لگ کہ یا خدا ہے اچھا اس پر تکلیف نہ ہو کہتے ہیں اس بندے کی جلدگی میں ملت کا مینہ آیا ہی ہے ہم نے کہا ملت کی تحقیق تحقیق عربی والا مطلب یہ ہے کہ ملت کو حقیقت بنانا لفظ نہ رکھنا لفظ نہیں ہے حقیقت ہے کہتے ہیں یہ کیا ہوگا یہ اس وقت ہوگا یہ تین مسئلے ہیں اللہ کا رب ہونا مطلب کیا ہے جتنے اور رب ہیں جھوٹے خدا جتنے جھوٹے خدا ہیں ان سے تیری دشمنی ہو گئی ان سے تیری ادعوت ہو گئی ان سے تیرا بیر ہو گیا پہلا مسئلہ ملت کا انشاءاللہ تمہاری زندگی میں آ گیا نہیں مجھے کوئی فرق نہیں مجھے تو کیا وہ جھوٹے خدا مجھے کوئی مسئلہ نہیں حتیٰ کہ آپ کسی کو دیکھ لیں یہ یعنی کوئی لفظ بولا کہ جی فرانے نے یوں کر دیا پتہ نہیں وہ پیر نے پتہ نہیں وہ سادو تھا ملنگ تھا اس نے گویسہ کیا کرنی والے نے یوں کر دیا آپ کو پتہ ہے جن کی توہیس ہے ان کو جھجری آ جاتی ہے اللہ کے سوا کسی کو سمدھا کہ اس نے وہ اس کے سا پاہ اللہ فرانے بچہ دیا اس تغفر لگے سن کر جرجری آ جاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں ملت کا یہ پہلا مسئلہ آ گیا اللہ کے ماں سوا کسی کا اختیار کسی کی قوت کسی کی طاقت اور کسی کا جو ہے وہ روب دب دبا وہ مالک ہے کسی شئے کا تو اللہ کے سوا جتنے جھوٹے خدا ہیں اللہ کے اللہ سچے خدا کے سوا جتنے جھوٹے رب ہیں جتنے معبود ہیں جتنے لوگوں کی خدایی ہے ان کے ساتھ کفر کرنا ان کا ارکار کرنا کہ پہلا اور دوسرا کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ اسلام وَبِلْإِسْلَامِ دِينَ ملت کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کو اپنا دین مانا گیا اچھا اب اسلام کے جو ہے وہ جس کے کہتے ہیں اسلام کے مدد مقابل اسلام کے ساتھ ٹکرانے والی جیزیں کیا ہوتی ہیں باطل ادھیان باطل یہ آج کیا کہتے ہیں نظریات یہ باطل نظریات ہیں یہ پہلے ہم نے وہ کہا تھا کہ یہ بتوں کی پوجہ یہ فلان کی یہ دیویاں یہ مندر یہ ہندو یہ سکھ یہ عیسائی تو ان ساروں کے طریقے سے بندے کا بیر ہو جائے بیر بانگای ویلی کے ساتھ بیر ہو جائے بندے کی مخالفت ہو جائے جیسے صحابہ کی تھی ہجرتیں کرتے تھے تعلقات ختم کر دیتے تھے پیچھے پڑ جاتے تھے راستے روک روک کر ان کو کہتے تھے یہ دوزت کا راستہ ہے چھوڑ دیں اس کو تو اسلام کے ماں سے وہاں راستوں سے کفر کرنا کہ میں نے جی اسلام کو مان لیا میں کہتا ہوں اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے میں نے جی اسلام کو مان لیا تو یہ بتاؤ کہ اسلام کے ساتھ تکرانے والے جو دھرم ہیں جو نظریے ہیں جو آپ کو رول یہاں پر یہ خبید بیٹھے ہوتے ہیں یہ ٹی وی پہ یہ دانشور یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی کے راستے کے علاوہ کتنے راستے ہیں اوہ بھائی نبی کے علاوہ راستے کے علاوہ جتنے راستے ہیں دوزت کے راستے ہیں دوزت کے راستے ہیں یہ جتنے نظریے یہ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ بچے بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے یہ جی سیکلرزم ہے یہ لبرلزم ہے یہ جی فیلم ہے یہ سارے کے سارے وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا مِلَّت کا مسئلہ جنت کی کونجی خدا کے ہاں سرخروہ ہونے کا مسئلہ اصل اس بنیاد میں آنے کی بات جو اللہ کے ہاں خبول ہوتی ہے تو وہ کیا ہے کہ اسلام کے ساتھ تکرانے والے اسلام کا جو مقام ہے اس مقام کے دعوے دار جتنے مذہب ہوں گے جتنے دھرم ہوں گے جتنے نظریے ہوں گے جتنے فرصدے ہوں گے میں کھلا ان کا انکار کروں گا میں نہیں مانتا میری جنگ ہے ہو گیا یہ مسئلہ ملت کا مسئلہ اور تیسرے ہم نے کہا تھا ملت تیسری چیز کیا ہے وَبِمُحَمَّدِ النَّبِيًّ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدے مقابل کون ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسر کون ہیں یعنی جو مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس مقام کے دعوے دار آپ category استغفراللہ یہ کون کرتا ہے میں ہی کہتا ہوں ہر وہ بندہ جو کہتا ہے میرے پاس ایک طریقہ ہے زندگی کا وہ نبی کا مدے مقابل ہے نبی کا اصل طریقہ کیا ہے کہ نبی کی صرف تحریفے کی جائیں نبی کی ذلفوں نبی کے جو ہے وہ ماشاءاللہ حسن ایسا تھا نبی صاحب 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 ص غلط اور صحیح کا فرق بتائیں گے کہتا ہے غلط اور صحیح کا فرق بتانے کے لیے تو میرے پاس دانشور ہے یہ دانشور رسول کا مدد مقابل ہے یہ دانشور یہ فلسفی یہ پہلے زمانے تھے جب ہم کہتے تھے وہ جو کی ہیں وہ فلاں ہیں وہ احبار اور رہبان ہیں ٹھیک ہے وہ رسول کے مدد مقابل کسی زمانے میں آج کل بہت کم ہیں جو لوگ ان کی فلسفی ہیں یہ نظریات دان ہیں یہ فلاں منہ نے یہ معیشت کا یہ نظریہ دیا ہے اور ظالم تجھے بتا دیں ہم آپ کو کہیں ایسے رہو کہ کس سے تم غافل رہو یہ جو کہتا ہے میرے پاس یہ معیشت کا نظریہ ہے جو کہتا ہے میرے پاس زندگی گزارنے کا نظریہ ہے یہ رسول کے مقام کا دعوے دار ہے رسول کا اصل مقام یہ ہے کہ یہ تم کو غلط صحیح کی تمہیں سکھائیں یہ تم کو حق اور باطل بتائیں یہ تم کو بتائیں کہ زمین پر کیسے زندگی گزارنی ہے جو شخص رسول کے مقابلے پر آ کر تم کو یہ بتائیں کہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ زندگی ایسے گزارنے میں کہوں گا کہ اگر تو جو تم بتا رہے ہو اگر اس پر رسول کا کوئی حوالہ ہے پھر تو سرنگ اگر وہ رسول کی بات بتائی ہوئی ہے پھر تو سرنگ ہوئے لیکن اگر وہ رسول کی بات نہیں ہے تو تم دعوے دار ہو زمین پر رسول کے مقام رسول کی جو حیثیت ہے تم وہ حیثیت مجھ سے مانگ رہے ہو میں مردہ ہوں گا میں تمہاری یہ حیثیت نہیں مانوں گا سارے فلسفی سارے نظریات دان سارے معیشت دان سارے سیاست دان جو جو رسول کی سکھائی ہوئی ہدایت پر رہی ہیں میرے ان کی دشمنی ہے میرا ایسے بیر ہوا اچھا تو اگر ایسی بیزاری ہوئی اگر ایسی برات ہوئی اللہ کے مقابلے پر سارے جھوٹے خداوں سے اسلام کے مقابلے پر سارے جھوٹے نظریوں اور فلسفوں سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر سارے یہ جتنے گیانی ہیں کہ جی گیان میں تم کو دیتا ہوں یہ سارے جو تم کو زندگی کے طریقے بتانے والے رسول کے مقابلے پر سب سے اگر آپ کا بیر ہو گیا ہے تو بھائیو آپ یہ سمجھ لی گئے کہ انشاءاللہ ملک کا مسئلہ آپ کی زندگی میں صحیح ہو گئے جنت کی کنجی انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں آگئی ہے سبحان اللہ یہ انشاءاللہ یہ آخری بات کر کے ختم کرتے ہیں کوشی یہ کریں گے کہ ہم آپ کے لئے وہ لکھ دیں پچھلی بار آپ کو یاد ہے ہم نے آپ کو لکھ کر دیا تھا یہ جو ہے نا اذکار میں آتا ہے ویسے صبح و شام کے اذکار میں آتا ہے اور ویسے یہ جو اذکار ہے نا صبح و شام کے ہمارا خیال یہ جیسے ملکوں کے ہوتے ہیں یہ وطن پرستوں کے ہوتے ہیں صبح و شام اپنے وطن کے پر مرنے یہ اسی دیچے سے جو ہمارے اذکار ہیں نا یہ اللہ پہ فیدا ہونے کے بیانات صبح و شام ہم اس کو پکھ کرتے ہیں اللہ کے لیے میں پیدا ہوا اللہ کے لیے میں نے جینا ہے اللہ کے لیے میرا یہ دن اللہ کے لیے میرا یہ رات سب میں تو یہ سبق ہم سبح و شام کے اذکار اور کوشش کریں انشاءاللہ ہم بھی آپ کو کوئی مدد کریں گے کہ آپ کچھ موٹے موٹے سبح و شام کے اذکار یاد کریں تو یہ جو ایک ذکر تھا بڑی تیر لکھا رہا ہے یہ یہاں بلیک بورڈ پہ دوبارہ ہو تو یہ لڑکے مانشاءاللہ جو پڑے لکھے ان سے پوچھ لیا کریں بہت بڑی فضیلت ہے یہ اعلان سب و شام رضیتو باللہ ربن میں راضی ہوا مطمئن ہوا قانع ہوا میں اللہ کے رب ہونے پر وَبِلْإِسْلَامِ دِينَ اسلام کے دین ہونے پر وَبِمْحَمَّدِ النَّبِي اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر تو اب یہ جو ہے کیونکہ یہ تینوں چیزیں ہم نے کہا یہ ملت کے تین مسئلے ہیں تو یہ جو ملت ہے اس کے حوالے سے بھی صبح و شام کے اذکار میں آتا ہے کہ صبح ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ صبح ہوتی تو یہ پڑتے ہیں کہ اصبحنا على فطرت الاسلام اصبحنا آج کی ہماری صبح ہوئی ہمارا دن شروع ہوا على فطرت الاسلام اسلام کی فطرت اصبحنا على فطرت الاسلام بکلمت الاخلاص اور اخلاص اخلاص کا مطلب توحین یہ صورت الاخلاص والی جو ہے وَكَلِمَتِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ اور اپنے محمد اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر وَعَلَى مِلَّتِ اَبِيْنَا اِبْرَاهِيمًا حَنِیفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَا الْمُشْرِقِينَ اور اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر جو یکسو تھا اللہ کے لیے موحد تھا اور وہ مشرقوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا یہ آپ صبح کے وقت پڑھتے ہیں اور دیکھو سبحان اللہ قبر میں یہ چھوٹی چیزیں ہیں جو یاد کر سکتا ہوں ضرور کر لیں کیونکہ یہ چیزیں ہیں جو اصل میں رنگ ڈالتی ہیں عبادت کا ہم نے کہا احمال کی کسرت نہیں عبادت کا رنگ عبادت کا کی وہ اس میں وہ شے نظرانہ جو اللہ کو مطلوب ہیں تو قبر میں آپ اتارتے ہیں یاد ہے آپ کو ہم کوشی کرتے ہیں کہ تھوڑا سا انچی اس کو پڑھ دیں تاکہ باقی لوگ بھی سننیں قبر میں جب آپ اتارتے ہیں این میت کو جس وقت قبر میں اتارنے لگتے ہیں کیا بولتے ہیں آپ بسم اللہ وعلیٰ ملت رسول اللہ اللہ کے نام سے اور رسول اللہ کی ملت پر یہ قبر سبحان اللہ یہ یہ امانت زمین کی رسول اللہ کی ملت وہ یہ ملت بھائیو جس کے ہاتھ میں ہوئی نہ قبر میں اس کو انشاءاللہ کوئی فکر نہ حشر میں اس کو کوئی مسئلہ نہ پلسرات پر اس کو کوئی فکر کوئی پریشانی یہ ایک ایسی بات ہے نبوت کوئی کچھ مدار تھوڑی ہے نبوت کو ہم نے مانا اس کی باتوں پر ہم نے یقین کیا اس کے بعد انشاءاللہ کوئی شہرہ نہیں گئی جو ہم سے چھوٹ گئی ہو تو بھائی ملت پر اختا ہونا یہ عملوں کی جان ہے یہ عملوں کی بنیاد ہے انشاءاللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو بہت بہت عالی شہر ہے عمل اگر تنس بنیاد پر آ کر ہونے لگے اپنے لگے اپنے لگے بہت 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 بہت